کے بعد آگے امام ترمزی نے ایک اور باپ قائم کیا ہے بلا عنوان اسی مناقبِ علی ابن ابی طالب کے تحت نئے نئے باپ قائم کر کے الگ الگ حدیثیں چن چن کے لا رہے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے عقیدے کیا تھے امام ترمزی کی اب دیکھئے نا بھئی ایک دو حدیثیں بیان کر کے گزر جائیں آگے بات سوچنے والی ہے ایک دو حدیثیں بیان کریں پھر آگے چلیں وہ تو جم گئے ہیں امام ترمزی نے سیدنا علی شیر خدا کے مناقب میں بے شمار حدیث بیان کی ہے حضرت علی کے مناقب میں ایک باپ میں اور صرف میں نے ان میں سے کوئی تیس منتخب کی آپ اندازہ کریں تو ہر جگہ الگ الگ باپ بنا کے حدیث لا رہے ہیں اس سے ان کے عقیدے کا ان کے مذہب کا ان کے مشرب کا ان کے رجحان کا ان کے مسلک کا پتہ نہیں چلتا تو میری تو ایک ادعوت ہے امام بخاری کی عقیدے پر آ جاؤ امام مسلم کی عقیدے کو اپنا لو امام ترمزی کی عقیدے کو اپنا لو سب جگڑے ختم کر دیں اگری حدیث جو امام ترمزی لائے واصل بن عبدالعالی کے طریق سے حدثنا محمد بن خضیل حتی کہ آگے چل کے ام الممنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہے ام الممنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہے وہ فرماتی تھی کہ حضور علیہ السلام یہ بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جب مزارے پر آئے اس کا مطلب ہے یہ حضور کا معمول تھا یہ بات حضور بطور پیمانے کے فرمایا کرتے تھے ام الممنین بتا رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کیا لا يحب علی منافق و لا يبغدہ مؤمن کہ علی سے کوئی منافق قیامت کے دن تک جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا اور جو مومن ہوگا وہ علی سے بغض نہیں کر سکتا آقا علیہ السلام نے پیمانہ دے دیا کہ اگر کوئی مومن ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں بغضِ علی ہو اور اگر منافق ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں حب علی ہو یعنی منافقت اور حب علی جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں اور ایمان اور بغضِ علی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے حضرتِ علی کی شان سن کر جس کے چیرے کو ہشاش بھشاش اور آنکھوں میں چمک دمک دیکھو سمجھو مومن میں حضرت علی کی شان سن کر تو جو یہ سمجھے جی بہت حضرت علیدہ ہو گیا انہوں باقی اور کوئی سناؤ کچھ اور بھی دسو اور بھی بہت کوچھے پر پہلے اتھو تراج لو اے جام جڑا آج پلا رہے ہیں اے تچاکھ لو جو اکتا جائے کہ حضرت علیدہ اور بھی کو سناؤ تو سمجھو کہ برداشت نہیں ہو رہا اسے گبارہ نہیں ہو رہا جسے حضرت علی کی شان گوارہ نہ ہو منافق ہے جس سے حضور محبت کریں اور جس کی شکایت پر کان تک نہ دریں اس کا ذکر ساری رات بیٹھ کے نہ کریں تو کیا کریں ہم نے تو اپنے یار کو منانا ہے اپنے آقا کو منانا ہے حضور کو منانا ہے حضور کو خوش کرنا ہے اور حضور خوش ہوئے تو خدا کو خوش کرنا ہے یہی کام سیدنا صدیق اکبر بھی کرتے آگے حدیث آئے گی جب مجلس میں بیٹھتے ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے خلیفہ اول خلفاء راشدین میں خلیفہ اول خلیفہ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ مشرب ان کا مسلک ان کا مشرب ان کا طرز عمل سن لو مجلس میں مولا علی شہر خدا کے چہرے کو تکتے رہتے اور پھر آگے روایت کس نے کی حدیث روایت کرنے والی ام الممنین حضرت آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا ابا جان جب بھی میں دیکھتی ہوں مجلس میں آپ حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں کیا وجہ ہے بڑی کسرت کے ساتھ حضرت علی کا چہرہ تکتے ہیں ام الممنین حضرت آئے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو سب مومنوں کی ماں ہیں ام الممنین ہیں مگر ہمیں علم الحدیث میں بھی ان کا فیض بطور خاص حاصل ہے مجھے حرم کعبہ میں ایام حج میں انہوں نے منامی طور پر علم حدیث کی اپنی اجازت اور فیض عطا کیا تھا تو میں تو جو سناتا ہوں ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوڑوں کا صدقہ سناتا ہوں ان کے قدموں کی دھول سناتا ہوں یہ انہوں نے ہماری گھتی میں محبت ڈالی ہے حضرت علی کی محبت سیدہ فاطمت الزارہ کی محبت حسنین کریمین کی کیونکہ ان سے بڑا بہتر گواہ کوئی نہیں ہے اندر خانے کا بات حضرت علی کی ہے بات سیدہ فاطمہ کی شان کی ہے بات حسن و حسین کی ہے وہ اپنی شان خود بیان کرے تب بھی سچ اور حق ہے تب بھی سچ اور حق ہے وہ قذب نہیں بول سکتے معذر اللہ غلط بات نہیں کر سکتے حق ہیں مگر گواہ خود اپنا اپنی بات کا بندہ خود تو گواہ نہیں ہوتا نا جج کہتا ہے کہ گواہ لاؤ گواہ لاؤ اور گواہ بھی وہ لاؤ کہ جس سے بڑی گواہی کوئی نہ ہو جب فاطمہ کی شان ہو ذکر علی شہر خدا کا ہو ذکر حسن و حسین کا ہو اور گواہی سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہو اس سے بڑی گواہی کائنات میں اور کس کی ہوگی گھر کے اندر کی گواہی ہے تو وہ فرماتی ہے میں نے اپنے والد گنامی حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ ہر وقت حضرت علی کے چہرے کو تکتے ہیں کسرت سے کیا وجہ ہے تو ابباجان نے سیدہ مبکر صدیق نے فرمایا اس لیے بیٹی عائشہ علی کو اس وقت اس کے چہرے کو تکتا ہوں میں نے اپنے کانوں سے زبان مستفاہ سے سنا ہے ان نظر الہ وجہ علی عبادتن علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے میں عبادت کرتا ہوں تو یہ عقیدہ کوئی میں نے تھوڑا گھڑا ہے تو میں ارز کر رہا تھا تو آقا علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام الممنین فرماتی حضور نے فرمایا منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا اور پھر امام ترمزی فرماتے وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلِيِّنْ اسی مضمون پر حضرت علی نے خود بھی روایت کیا ہے کہ میں نے حضور سے سنا اور فرماتے عبداللہ بن عبد الرحمن هو ابو نصر الوراق اس کے راوی قوی ہیں وَرَوَاَنْهُ سُفْيَانُ ثَوْرِ ان سے امام سفیان سوری نے روایت کیا ہے پھر اس کے بعد امام ترمزی حدیث لاتے ہیں علیہ اسماعیل بن موسیٰ کے طریق سے وہ حضرت شریک کے طریق سے وہ حضرت عبی عصاق کے طریق سے وہ حضرت حبشی بن جنادہ کے طریق سے فرماتے ہیں صحابی ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ دیکھئے ایک مضمون کتنے صحابہ بیان کر رہے ہیں کتنی بار آقا نے فرمایا ہوگا کتنے صحابہ کو سنایا ہوگا کس لیے تاکہ قیامت تک یہ میری بات میری امت کو پہنچے وہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا علی من نیوانا من علی الگ الگ صحابی بتا رہا ہے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور امام ترمزی فرماتے ہیں قَالَ عَبُوْ عِسَىٰ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحِحِ مجھ سے ہے